بلا تکلف تیزے کے ساتھ تاہر گورا آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم بات چیت کریں گے بلوچستان جب بلوچستان کی بات ہوتی ہے تو جو کچھ سالوں سے ایک ڈیولیمنٹ بنی ہوئی ہے پاکستان چائنہ کی پارٹنشپ وہ جو چیلنجز آف بلوچ پیپل ہے اس پر کس طرح اثر انداز ہو رہی ہے چائنہ پاکستان کی جو پارٹنشپ ہے وہ ویسے تو پورے پاکستان پہ اثر انداز ہو رہی ہے ویسے تو وہ پوری دنیا پہ اثر انداز ہو رہی ہے وہ ایک اپنی جگہ پہ لمبی بحث ہے مگر جو بلوچ بہن بہی ہیں وہ ایک عرصہ دراز سے پس رہے ہیں ایک انویزن کے بعد جو نائنٹین فورٹی ایٹ میں ہوا تھا اور اس کے بعد پاکستان کی یونین جو ایک بنی ہوئی ہے اگر اس میں ان کو کوئی ہیومن رائٹس ان کے ابیوز نہ ہوتے کوئی ان کی زندگی کی سوویرینٹی قائم رہتی تو شاید کوئی نیگوزیشن ہو سکتی ہے میں شاید کا ورڈ استعمال کر سکتا ہوں شاید نیگوزیشن ہو سکتی تھی اب تک کا جو معاملہ رہا بلوچ برادرز ان سسٹر کے ساتھ جس طرح کا ظلم اور زیادتی کا سلسلہ ستر سال سے چل رہا ہے اب ڈیفینیلی ڈیڈ اینڈ پہ حالات پہنچ چکے ہوئے ہیں اور اسی سلسلہ میں یہاں ٹورانٹو میں منگ سکول کے اندر ایک سیمینار بھی چوبیس مارچ کو ہونے جا رہا ہے بلوچستان چیلنجز اینٹ چائنہ پاکستان آہ پاٹنرشپ چیلنجز ان ٹرمز آف ہیومن رائٹس میرے ساتھ آج بلوچ ہیومن رائٹس کینیڈا کے پریزیڈن ڈاکٹر زفر بلوچ موجود ہیں ڈاکٹر سب میں نے ایک تمہید باندھی اب تو میں جب بلوچستان کی بات ہوتی ہے کوئی بھی تمہید باندھا ہوں تو مجھے میں لگتا ہے کہ الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے مجھے لگتا ہے میرے الفاظ کھوکلے پاندھ کا شکار ہیں اس کی وجہ یہ ہے اس کا قارن یہ ہے کہ جو ستر اکتر سال سے جو ہو رہا ہے اس کو یہ کھوکلے الفاظ کب تک سہارا دے سکتے ہیں آپ میری مدد کیجئے شکریہ طائر صاحب اس طرح آپ نے بیان کیا کہ یہ سیمینار تو ہم کر رہے ہیں وہ اس طرح کے بہت سارے پروگرام جنیوہ میں بھی اس وقت چل رہے ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے بلوستان کے چیلنجز مینلی کیا ہیں سب سے بڑا جو چیلنج ہیومن رائٹس کا ہے حوالے سے بلوستان کا بنتا ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو کمینیٹی ہے اس کی طرف سے کسی بھی قسم کی اب تک کوئی ایسی بڑی مداخلت نہیں ہوئی کہ وہ پاکستان کے ظلم و جبر کو روک سکیں اٹراسٹیز کو روک سکیں اتنی بڑی ہیومن رائٹس کی جو ویالیشنز بلوستان میں ہو رہی ہیں پچھلے دنوں سیکیریٹی جنرل جو یو این کے ہیں وہ بھی پاکستان کے دورے پہ تھے اسلام آباد میں بہت کوشش کی بلوچ ہیومن رائٹس کے جو وہاں پر لوگ ہیں جو بلوچ مسنگ پرسن کے لیے بہت سٹرگل کر رہے ہیں ان کی فیملیز کے لیے کہ ان سے کم از کم ان کی باتچیت ہو یا ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا رابطہ بن سکے لیکن وہ اسلام آباد میں بیٹھ کر انہوں نے جو پاکستانی جنرل ہے ان کے ساتھ مل کر اس بات کا شکریہ دا کیا ان کا کہ وہ کچھ اور مسئلوں پر جو ہے نا وہ یونائٹی نیشن کے اندر ان کی ہیلپ کر رہے ہیں لیکن انہوں نے نہ بلوستان کا وزٹ کیا دورہ کیا نہ ان فیملیز سے ملاقات کی جو بہت عرصے سے سفر کر رہے ہیں وہاں یہاں پر اس وقت نویت بلوستان کے اندر یہ ہے صورتحال کہ مسنگ پرسنز یا جو جبری گمشدگی ہے اس کے حوالے سے جو تعداد ہے لوگوں کی وہ ہزاروں میں پہنچ چکی ہے ہر نئی آنے والی حکومت نے اس میں ایک نہ ایک حوالے سے ایک نئے ایسپیکٹ کا اضافہ کیا ہے اب اس موجودہ گورنمنٹ کے اندر جو عمران خان کی گورنمنٹ ہے اس میں جو ہے وہ خواتین کا اگوا ان کی جبری گمشدگی ایک بہت بڑا علمیہ بن چکا ہے تقریباً دو دن پہلے آوران کے ایک ریجن سے جو بہت ہی پسماندہ ہے بلوستان تو خود ہی پسماندہ ہے لیکن بلوستان کے اندر جو سب سے پسماندہ ہے وہ آوران ہے کہ وہاں ہے ہی نہیں کچھ وہاں انسانی جو اب زندگی کے حوالے سے کوئی اس کے ایمنیٹیز بنتی ہیں وہ ہے ہی نہیں موجود ہی نہیں ہے وہاں پر ایک جبری گمشدہ شخص کی وائف کو اب ڈکٹ کیا گیا ہے ٹورچر کیا گیا تھا ملیٹری کینٹرمنٹ میں اور ملیٹری کسٹیری میں اس ٹورچر کے دوران ان کی ہلاکت ہوئی ہے اور اس کا جو ہے وہ نوٹس لیا گیا ہے سوشل میڈیا میں اور ہیمن رائٹس کے جو مختلف ادارے پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں ہیمن رائٹس کانسل جو کمیشن ہے پاکستان کا وہ لوگ بھی اس پر بات کر رہے ہیں بی بی زرگل ان کا نام ہے اور اس وقت جو ہے نا ان کی لاش ان کے آبائی قبرستان میں ان کو دفنائے گیا ہے یہ اس واقعے کو صرف دو دن ہوئے ہیں اس کے علاوہ کتنی بار انہوں نے بلوچ خواتین کو اسی طرح سے اریسٹ کر کے لے گئے وہ بھی آوران کے تھے وہاں سے لے جانے کے بعد ان کو ملٹری کینٹ میں رکھا گیا ہے ایک ہفتے دو ہفتے بوسوں کو ٹورچر کیا گیا اور پھر ان کے سامنے نمائش کی گئی اسلحے کی اور کہا گیا کہ ان خواتین کو ہم نے جب گرفتار کیا تھا تو ان سے یہ اسلحہ برامد ہوا ہے تصویر کے اندر ظلم تو یہ ہے کہ ان خواتین کے پیروں میں چپل تک نہیں ہیں وہ اسلحہ کانسل چلائیں گے وہ کیسے چلائیں گے اب یہ صورتحال بن گئی ہے کہ وہاں پر کوئی بھی انسان بلوستان میں محفوظ نہیں ہے اور اب صورتحال یہ بن رہی ہے کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی امید رکھنا یا ان سے باتچیت کرنے کے کوئی امکانات ختم ہو چکے ہیں لیکن انٹرنیشنل کمینیٹی جو ہے نا اس کی خاموشی نے پاکستان کے حکمرانوں اور ان کے اس طرح کے جو فوجی ادارے اور دوسرے سیکیریٹی کے لوگ ہیں ان اس خاموشی کے وجہ سے ان کی بہت بڑی ہمت بنی ہے کہ وہ جو کچھ بھی چاہیں کر سکتے ہیں اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے یہ اس ظلم اور جبر کا سب سے تاریخ پہلو ہے آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل کمینٹی کی جو خاموشی ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ظلم کر رہی ہے اس پر کوئی کاؤنٹر نہیں ہے کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے کوئی کاؤنٹیبلیٹی نہیں ہے مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم انٹرنیشنل کمینٹی کی بات کرتے ہیں تو فرینکلی سب سے بڑی جو آواز اٹھتی ہے وہ امریکہ سے ہے یورپین یونین سے اس کے بعد ہے یہی ویسٹن ورلڈ سے ہے پھر جو سٹیک ہولڈر اس ریجن میں ہیں رشیہ ہے چائنہ ہے چائنہ تو خود پارٹنر ہے وہ تو خود بلوچستان کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے ان کے تو اپنی انٹرسٹ ہیں مگر کیا چائنہ کے اس جو عظم کی یا اس اسپیریشنز کی امریکنز کوئی آپ کو لگتا ہے کہ شاید اس وجہ سے ہی وہ آ جائیں اور پاکستان کو روکیں اور قیم نے ایسے بیانات بھی سنے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو پارٹنرشپ پاکستان اور چائنہ کی بن رہی ہے یہ امریکنز نے کہا یہ it is not good for پاکستان not good for us not good for the world تو کیا اس حد تک بات ٹھیک ہے ان کا کرنا یا اس سے آگے جائیں اگر آگے جائیں تو آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے امریکہ پرٹیکلرلی کو کس حد تک آگے جانا چاہیے صورتحال یہ ہے کہ بلوستان جس تاریخی موڑ پر ہے کراس روڈز پر ہے یہ ہر سو سال دو سو سال میں یہ حالات وہاں پیدا ہوتے تھے ماضی میں اس بار اس میں جو جسے new great game بھی کہا جاتا ہے اس میں چینہ کا اضافہ ہو گیا ہے اب problem یہ ہے کہ چینہ کی entry جو ہے اس پوری region کے اندر اس کا جو expansion ہے جو اس کے expansionist designs ہیں اس سے جتنا امریکہ کو تشویش ہے اتنی ہندوستان کو بھی ہے اور ان کے لیے اور زیادہ مشکلات ہیں پت کیونکہ چینہ پاکستان کا جو coalition ہے اس strategic partnership جو ہے وہ صرف trade اور economics کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ ایک military alliance ہے یہ اور یہ دو فوجوں کے درمیان people's liberation army اور پاکستانی آرمی جو ہے اس کے درمیان ہے اسی وجہ سے جو ہے بلوستان اس خطے کے اندر اور زیادہ اہمیت کا حامل ہو چکا ہے کیونکہ ان کی جو strategic partnership ہے اس کا سب سے important مرکز گوادر بن چکا ہے جہاں پر چینہ اپنے تمام وسائل کو استعمال کرتے ہوئے تقریباً سکسٹی ٹو سکسٹی ٹو بلین ڈالرز یہاں پر خرچ کرنا چاہتا ہے اور یہ ports وغیرہ جو انڈیولپ ہو رہے ہیں they have a military design behind it وہاں پر جو ائرپورٹ بنایا جا رہا ہے اس ائرپورٹ پر بھی civilians کو کوئی اختیار نہیں ہے ایک گوادر کو completely ایک exclusive zone بنایا جا رہا ہے جہاں پر صرف چینیز اور پاکستانی آرمی اور مجھے اچھی طرح سے اس بات پر میں مطمئن ہوں مجھے یقین ہے کہ وہاں پر people's liberation آرمی کے لوگ بھی موجود ہوں گے یہ سارا ان کا جو ہے control ہے جس کے طرح وہ arabian sea اور جو oil اور energy کے جو roots ہیں ان پر check and balance رکھ سکتے ہیں وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ چائنہ کے آنے کے بعد ہمارے مشکلات میں جو پہلے ہی بہت تھے کئی گناہ اضافہ ہوا ہے اور جس طرح سے آپ نے ارز کیا کہ چائنہ کی entry کے وجہ سے human rights کی وجہ سے نہیں جو ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ problems بلکہ چائنہ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ global جو attention ہے international community کا اس کا direction بلوستان کی طرف آئے اس کا کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ہم نے دیکھا کہ میڈیا میں اس کے اثرات ہوئے ہیں ہیں لیکن ابھی تک ہم یہ نہیں دیکھ پائے یا ہمیں witness نہیں کر سکیں اب تک کہ ground پر ground realities میں کوئی تبدیلی کسی قسم کی آئی ہو وہ ہمیں نظر نہیں آتی آپ نے کہا ground reality میں اگر دیکھیں تو کسی قسم کی تبدیلی آتی نظر نہیں آ رہی بلوچستان کی چاہے وہ strategic حیثی ہے تو چاہے بلوچ آ پیپل کے human rights کا مسئلہ ہو میں نے جب پیچھے stakeholders کا regional stakeholders کا ذکر کیا تو میں نے انڈیا کا نام جان بوجھ کے پہلے at first place نہیں لیا چونکہ یہی ایک propaganda ہوتا ہے کہ انڈیا بلوچستان کی مدد کرتا ہے بلوچستان کے لیے انڈیا کبھی کبھی آواز ضرور اٹھاتا ہے لیکن شاید آپ کو مدد کی ضرورت ہے مگر اس وہاں سے کوئی ایسی مدد کی بات ہم ground reality کے طور پر نہیں دیکھتے آپ نے کہا کہ اب جو چائنہ کا کود پڑنا ہے براہ راست اس کی وجہ سے شاید یہ جو امریکہ اور بھارت کا ایک strategic alliance جو اب کچھ عرصے سے بن رہا ہے ورنہ otherwise تو پاکستان بھی امریکہ کے strategic alliance کا حصہ رہا اب تک اب تک ہے اب تک بھی ہے افغانستان کی اگر بات ہوتی ہے اس حد تک لیکن یہ بات ہمیں واضح طور پر نظر آ رہی ہے میں کل ہی آمیس مارگن کی بات سن رہا تھا ٹیلی ویژن پر انہوں نے کہا جو سپوکس پرسن ہے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی کہ افغانستان کے معاملے میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے کافی ٹیررزم ہوئی ہے مگر چونکہ ابھی ان میں ان کی ضرورت ہے انہوں نے بین سطور یہ بات پھر کہہ دی یعنی دو دو باتیں کہہ دی اس ساری صورتحال میں شاید صدر ٹرمپ کے افی گیٹس ری الیکٹڈ آ نومبر الیکشن اس کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب امریکن کوئی کنکریٹ ایکشن لیں گے چائنیز کو پوش بیک کرنے کے لیے میرے خیال میں ایسی کوئی ایسے کے امکانات ظاہر تو نہیں ہوئے کیونکہ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں افغانستان میں وہ پیس ٹاکس اور پھر فائنلی پیس کی طرف جا رہے ہیں وہاں سے اپنی تمام فورسز کو ویڈراؤ کرنا چاہتے ہیں ان کا جو نیکسٹ اوبجیکٹیف ہے وہ چائنا نہیں ہے بلکہ ایران ہے اور ہم دوبارہ ایک اور مشکل میں پھنس جائیں گے کیونکہ اتنا ہی بڑا بلوستان ایران کے اندر ہے موجود تو بلوچ جو ہے نا وہ ایک مسئبت میں پہلے سے گرے ہوئے ہیں لیکن جہاں ایران کا مسئلہ آ جاتا ہے وہاں پر وہاں کے جو بلوستان کے لوگ ہیں وہ ایک اور مشکل میں پھسے ہوئے ہیں وہاں پہ جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان سے ویڈرال کے بعد یو ایس فورسز کی بلوستان کے مشکلات میں اضافہ ہوگا اس میں کمی نہیں آئے گی کیونکہ جو پیس کی بات افغانستان میں ہو رہی ہے وہ صرف اور صرف یو ایس فورسز کے ویڈرال سے نہیں ہوگی بلکہ وہاں پر جس طرح کے اور میجرز آنے چاہیے لینے چاہیے وہ ابھی تک گراؤنڈ پر موجود نہیں ہے وہاں پر صرف ڈائلاؤگ جو شروع ہوا تھا پیس کا اسی پر افغانستان کی حکومت تقسیم ہو گئی وہیں پر ڈیویجن شروع ہو چکے ہیں ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ کشمی کے بارے میں جو ہندوستان کا فیصلے جو بنے بھی 370 آرٹیکل کے حوالے سے ان کا جو پاکستانی کنٹرول جو کشمیر ہے وہاں پر ان کے لیے بہت مشکلات پیدا ہوں گے آگے جا کے جس کو سمجھ رہے ہیں وہ سٹریڈیجک پرابلمز ہیں اس کے نتیجے میں پچھلے کچھ عرصے کے اندر میں یہ انفرمیشن آپ کو دینا چاہتا ہوں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پی او کے کے اندر جو لشکر تیبہ کے جو اڈے تھے ان کے جو کیمپس تھے دو بڑے کیمپس تھے وہاں پہ وہ دونوں بڑے کیمپس جو ہیں وہاں سے شفٹ کر کے بلوستان میں لائے گیا ان کو بلوستان میں مختلف جگہوں پر وہ کیمپس جو ہے نا اسٹیبلش کیا گیا ہیں جن میں نوشکی زامران جو ایرم مکران کا ریجن ہے جو بلیدہ کا اور اس کے علاوہ آوران میں تو یہاں پر شفٹ ہونے کے بعد ابھی تک دو یا تین کانفلکس بہت بڑے ہو چکے ہیں جس میں کافی لوگ مرے اور اس میں یہ لشکر تیبہ اور ان کی جو ڈیت سکوارڈز ہیں وہ ڈائریکٹلی انواؤوٹ تھے ان کو اٹیک کرنے میں لوگوں کو جس میں بہت سے لوگ کڈنیپ ہوئے بہت سے لوگ مہار دیا گیا ہے یہ سب کچھ پچھلے دو تین مہینے کے اندر ہوا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لشکر تیبہ کی اب کاروائیاں آہ بھارت کے مسلز کو دیکھتے ہوئے اب وہاں پر رہنے کی بجائے بلوچوں پر فوکس ہوں گے جی ہاں بلستان میں وہ زیادہ سیف ہیں اس حوالے سے اس پر ٹیکنکس تک کافی دور ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت بھی ہے کہ بلوچوں کو مزید سکویز کرنے کی اور ان کو یوز کیا جائے گا بلوستان کی مومنٹ کو کرش کرنے کے حوالے تو یہ تو پھر جو صورتحال بن رہی ہے یہ آپ کی جو جو بلوچ قوم ہیں ان کے لیے تو زیادہ مشکلات نہیں ہیں کیا یہی تو میں نے ارز کیا کہ اس میں کمی نہیں آ رہی بلکہ اضافہ ہو رہا ہے تو اس ساری صورتحال میں پھر وہی بات میں دھراؤں گا یہ سوال جو وہ دھراؤں گا کہ پھر امریکہ اور بھارت کی سٹریٹیجک جو آہ الائنس ہے جو ریسینلی بلٹ ہوا کچھ سال پہلے آہ دس سال پہلے بلٹ ہوا مگر وہ اب دیکھنے میں آ رہا ہے جس میں جپان بھی انڈو پیسیفک میں شامل ہے نیوزیلینڈ بھی شامل ہے آسٹریلیا بھی شامل ہے تو یہ کوئی کام اپنے انٹرنیشنل انٹرسٹ کے لیے کوئی ایسے اقدامات نہیں کریں گے جس سے آپ کی جان چھوٹ سکے میرے خیال میں ان کے جو انٹرنیشنل الائنسز بنے ہیں وہ ان کی اپنی بہت بڑی اہمیت ہے گلوبل اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے لیکن اس کے جو ریجنل امپلیکیشنز ہیں جو اس کے ریجنل دوبارہ گراؤنڈ ریالٹیز کی طرف ہم آتے ہیں مثلا ان اس کے اثرات بلوستان پہ کیا ہوں گے یا بلوچ قوم اور وہاں کے سیچویشن کے اندر وہ پیس اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے کیا کر سکتے ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بنیادی بات ہونی چاہیے جو کہ یہ ہے کہ اب تک جتنے بھی ریجنل پلیئرز ہیں یا انٹرنیشنل پلیئرز ہیں انہوں نے ڈائریکلی اسلامباد اور راولپنڈی سے ہی رابطہ رکھا ہوا تھا چاہے وہ چائنا ہو چاہے وہ امریکہ ہو دوسرے ہو اگر کسی بھی قسم کا چینج وہ لانا چاہتے ہیں اس ریجن میں یہاں پر ان کو ان لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہوگی ان نیشنز کے ساتھ بات کرنی ہوگی جن کا یہ خطہ ہے بلوستان جو ہے وہ پچھلے کئی صدیوں سے بلوچوں کی جگہ ہے سندھ سندھیوں کی ہے پشتونستان ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ڈائریکلی ان انٹرنیشنل گلوبل الائنسز کے ساتھ رابطے میں ہونے چاہیے یا ان سے رابطہ کیا جائے تب جا کے آپ ایک الٹرنیٹ سیچویشن کریئٹ کر سکتے ہیں ورنہ سیف اور سیف پاکستان آرمی سے بات کر کے وہاں پر پیس ڈائلوگز اور ان کے ذریعے سے جو نہ ریجنل سیکیریٹی کے مسئلے حل کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے یہ کامپلیکیشنز پچھلے کئی دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اور اس میں اضافہی ہوگا پرابلمز میں کمی نہیں آئے گی صورتحال بڑی کامپلیکیٹڈ ہے اور اس کامپلیکیٹڈ صورتحال کو جب آپ باہر بیٹھے ہوئے ہینڈل کرنا چاہتے ہیں آویرنیس کریئٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک طرح سے سٹرگل کو بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہیومن رائٹس جو بلوچ پردر اور سسٹر کے ہیں سسٹرز کے ہیں بیک ہوم وہ کسی طرح کسی طرح انٹیکٹ رہے ہیں سیمینار کی ہم نے بات کی وہ یہاں آپ کر رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں اس بار جو سیمینارہ منک سکول میں کر رہے ہیں کیا مین کا کرکس ہے کیسے وہ ہیلپ کرے گا ساری بات کو اس کانفرنس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم ویسٹرن نیشنز کو ویسٹرن گورمنٹس کو ڈیموکریسیز کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان ایز ایز ایسٹیٹ کیا ہے اس کا جو نیچر ہے وہ کیا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کے جو جو الائنسز ہیں وہ کس طرح کے پاورز کے ساتھ ہیں جو مزید اس چیز کو ایکسپوز کرتا ہے کہ ان سے آپ کس قسم کے ویسٹرن ڈیموکریسیز کس قسم کا تعلق رکھنا چاہتے ہیں اور کیا ایکسپیک کرتے ہیں فیوچر میں بلوستان اس کے ایک بہت بڑی مثال ہے لیکن بلوستان واحد مثال نہیں ہے چائنا کے جو بھی ہیومن رائٹس کے ڈیموکریسی کے اور اس کے علاوہ ٹریٹ کے حوالے سے جو بھی کانفلکٹس ہیں یو ایس کے ساتھ ہوں کینیڈا کے ساتھ ہیں اس میں ہم چینہ کی ایز ای سوسائیٹی ایز ای سٹیٹ اگر دیکھیں تو وہاں اوی گور کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہاں کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے چینہ کی جو پولیسیز ہیں وہ انٹرنل ڈیموکریسی کے حوالے سے کیا ہیں ہم ان سب ایسپیکٹس کو دیکھتے ہیں اور ہم ہی سمجھتے ہیں کہ چینہ ایک رائزنگ ایمپیریل فورس بن چکا ہے اور وہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے اس نے جہاں ایکنومک پاورز کو یوز کر رہا ہے اپنے وہاں پر وہ آگے جا کے اپنے ملٹری بیسز اور ملٹری پاور کو بھی ہارٹ جو پاور ہے اس کو بھی یوز کرے گا اور اس میں ڈیموکریسیز جیسی کینیدا ہے یو ایس ہے یورپ ہے ان کو اویر ہونا چاہیے اسی حوالے سے چانہ جتنا ایکسپین کرے گا جہاں پر بھی ایکسپین کرے گا اس کو الائنسز کی اور الائنسز کی ضرورت ہے پاکستان ان کا ریجنل الائی ہے بہت بڑا جو ریجن میں نہ صرف ٹیررزم کو ایکسپین کر رہا ہے اس کی بلکہ وہاں پر ڈیموکریسیز کو اور ہیومن رائٹس کو جو چیلنجز ہیں اس میں پاکستان اور چینہ اتحاری ہیں کینیدا آپ پر صدرہ سے رہ رہے ہیں ہیومن رائٹس بلوچ کینیدا جس کے آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں اب تک آپ کس حد تک سمجھ سکے ہیں کہ کیا کینیڈین حکومت چاہے وہ پلیٹیکل حکومت ہو چاہے وہ ہمارے بیروکریٹس خاص پر گلوبل افیرز کی جو منسٹری ہے وہ اور یہاں کا میڈیا کس حد تک بلوچ ایشیوز کو وہ جو ہیومن رائٹس چیلنجز ہیں سمجھ سکے ہیں اور پھر یہ ایک اور بڑی جو ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے چائنہ پاکستان کی پارنرشپ کا جو امپیکٹ ہے اس کو کس حد تک یہ دونوں باتوں کو کینیڈا کینیڈینز میڈیا ان کا سمجھ سکا ہے جہاں تک کینیڈا کا تعلق ہے پاکستان کو تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو تو بالکل ہی نہیں سمجھ سکا ہے وہ اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں لیکن چائنہ کے ساتھ چونکہ ان کے تعلقات اور ٹریڈز اور انٹرنیشنل اور سارا گلوبل مسئلہ ہے تو وہ اس چیز پر اب محتاط ہونا شروع ہو گئے ہیں اب سمجھنا شروع کیا ہے انہوں نے تھوڑا بہت اسی لیے ہماری جتنی بھی کوششیں رہی ہیں ماضی میں کہ ہم بلوستان کے حوالے سے اویرنس اور ہیمن رائٹس کے جو پرابلمز ہیں اس کو کینیڈین گورنمنٹ اور میڈیا تک پہنچائیں اس میں سب سے بڑی مشکل جو میں درپیش ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کینیڈین گورنمنٹ اور میڈیا کمپلیٹلی they are not interested اس کی سب سے بڑی وجہ ہے یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں ان کی جو انفرمیشن اور معلومات ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں and they are not really interested کہ اس معلومات میں اضافہ کیسے کیا جائے اب ان کی جو بریفنگ ہوگی یا جتنی بھی ہوگی وہ پاکستانی کمیونٹی سے یہاں ہوگی اور پاکستانی کمیونٹی کا جو رول ہے وہ الیکشن سے لے کے بزنیسز تک ریل ایسٹیٹ مارکٹ تک اس میں اتنا بڑا ہے کہ اس میں بلوچ اور اس طرح کے دوسرے چھوٹی اپریس نیشنلٹی جیسے پشتون یا سندھی ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں اس لیے ان کے آواز وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتی جہاں پر پاکستان کی لارجر کمیونٹیز اپنے بزنیس انٹریس کے ساتھ جا سکتی ہے اور they play a much larger role in the elections as well so Ottawa تک وہی آواز پہنچے گی جو ان کو وہاں تک پہنچا ہے تو آپ جو کانفرنس کر رہے ہیں چوبیس مارچ کو دوپہہ تین سے چھے بجے تک شام چھے بجے تک منگ سکول یونیورسٹی آف ٹورانٹو میں ڈاؤن ٹورانٹو میں تو وہ کانفرنس کس نویت کی ہے اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا کینیڈینز کو سمجھنے میں اس ساری صورتحال کو جس کا سبجیکٹ ہے آپ کا کانفرنس کے ہیومن رائٹس چیننجز بلوچستان کے as well as impact of چائنا پاکستان پارٹنشپ ہماری کوشش تو یہ بہت تھی کہ ہم زیادہ اکیڈیمکس کو اس میں انوال کر رہے ہیں اور اس میں آٹوا سے لوگوں کو انوائٹ کریں کہ وہ آکے ہمیں سنیں اور دوسرا یہ کہ میمبر آف پارلیمنٹس آکے سنیں ہمیں ہم دیکھیں گے کہ ان کی پارٹسپیشن کتنی ہوتی ہے جس لیول کی پارٹسپیشن ان کی ہوگی اسی لیول پر ہی ہماری کچھ امیدیں بن سکتی ہیں لیکن یہ ہماری ایک کوشش ہے اور یہ کوشش صرف ایک سیمینار اور کانفرنس تک محدود نہیں ہوگی اس پہ ہمیں بہت آگے سٹرگل کرنا ہوگا ہمیں خود جانا ہوگا ان جگہوں پر آٹوا سے لے کے پارلیمنٹ تک ہماری اوبجیکٹیو یہ ہے کہ آگے جا کے ہم کینیڈین پارلیمنٹ میں ہاؤز آف کومنز میں اپنے اس سارے مسئلوں پہ جو ہے وہ ہیئرنگ کریں اور وہاں تک پہنچائیں جو لوگ ہم تک نہیں پہنچ سک رہے ہیں ہم ان تک پہنچائیں اہم سٹریٹیجی ہے آخر میں میں جاننا چاہوں گا کہ آج کی جو آپ کی اور میری گفتگو ہے جو ہم تیزیہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں کوئی ایسی بات جو آپ محسوس کرتے ہوں ہم نے مس کی ہو دونوں نے اور اس پہ زور دینا ضروری ہو تو ضرور دیجئے دوبارہ میں اسی چیز کو ریپیٹ کروں گا کہ کینیڈا ایک ایسی ڈیموکرسی ہے جس نے ہمیشہ اپنے سوفٹ پاور کو یوز کیا ہے دنیا میں امن اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے اسی لیے کینیڈا سے بہت سارے لوگوں کی بہت ساری امیدیں ہیں اور بلوستان کے لوگوں کی امیدیں اور وہاں کے اپریسٹ لوگوں کی اور فیملیز کی امیدیں کینیڈین گورنمنٹ اور اس چیز سے وابستہ ہیں تو میں کینیڈین گورنمنٹ کو یا ٹروڈو گورنمنٹ کو اور ان سارے اداروں کو جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں میمبر آف پارلیمنٹس کو یہ دوبارہ اپیل کروں گا آپ کے اس پروگرام کے تحت کہ بلوستان ایک ایسا مسئلہ ہے سلکتا ہوا مسئلہ ہے ایک بہت ہی ٹریجک جو ہے نا وہ سیچویشن ہے بلوستان کی جو رفتہ رفتہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے ہماری قوتیں بہت کم ہیں وہاں پہ کہ ہم اس کو روک سکیں لیکن ایک بار وہاں پر ہمارے سیکولر فورسز کی اور ہمارے ڈیموکرٹک فورسز کی ہمارے انڈیجینس فورسز کی جو جینو سائیڈ ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں اگر ہم لوز کر گئے یہ لاؤس صرف بلوچوں کا یا بلوستان کا نہیں ہوگا یہ لاؤس ایک گلوبل لاؤس ہوگا اور اس کے نتیجے میں وہاں پر ایک اور افغانستان ایک اور سیریا ایک اور یمن پیدا ہو سکتا ہے بن سکتا ہے اس کو روکنے کے لیے بعد میں آپ کو بہت بڑی کوششیں کرنی ہوں لیکن سب سے اچھا یہ ہے کہ آپ آج سے ہمارے لیے ہماری آواز سنیں اور ہماری ہیلپ کریں تاکہ وہ نویتی نہ آئے چوچر میں بہت شکریہ ڈاکٹر زفر بلوچ صاحب بہت اہم باتیں تھی اور میری خواہش ہوگی کوشش بھی رہے گی کہ آپ کے ساتھ تواتر کے ساتھ بات چیت ہوتی رہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ بلوچ عوام کا قوم کا مسئلہ تو ہے ہی جو ہیمن رائٹس کی وائلیشن ہے مگر اس سے دنیا پر بھی بہت امپیکٹ پڑیں گے اور جیسا کہ یہ اطلاعات ہمیں آپ سے مل رہی ہیں کنفرم اطلاعات کے لشکر تیبہ اور ان جیسے جو گروہ ہیں اب بلوچستان اوف کر رہے ہیں تو جب اس طرح کے گروہ کسی بھی ریجن میں جاتے ہیں تو وہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہوتے ہیں صرف اس ریجن کے لیے خطرہ نہیں ہوتے جی بہت شکریہ وقت اینے کا بہت شکریہ پیورز آپ نے بات چیت سنی ڈاکٹر زفر بلوچ صاحب کی ہیمن رائٹس کانسل آف کینیڈا کے پریزیڈنٹ ہیں اور بلوچ جو ایک مومنٹ ہے ہیمن رائٹس کے لیے اور اویرنیس کے لیے اس کے لیے عرصہ دراز سے کام کر رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ بات چیت آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے آج کا بلا تکلب شو دیکھنے کا بہت شکریہ